روزے دار تیل لگا سکتا ہے یا نہیں یعنی روزے کی حالت میں تیل لگانا کیسا ہے سر پہ تیل لگانا داڑھی پہ تیل لگانا یا اپنے بدن پہ اپنے جسم پہ ہاتھ پہ پیر پہ تیل لگانا چہرے پہ تیل لگانا اپنے رخصار پہ گال پہ سر پہ کہیں پر بھی تیل لگا رہے ہیں تو یہ جائز ہے یا نہیں کیا مسئلہ ہے اور اس میں بھی تفصیل ہے کیونکہ کچھ تیل ایسے ہیں جو بہت تیز ہوتے ہیں یعنی اگر ان تیلوں کو استعمال کیا جاتا ہے سر پہ لگایا جاتا ہے تو سر بلکل تھنڈا ہو جاتا ہے اگر ہم سر پہ لگاتے ہیں تو بلکل دماغ تک اور حلق تک اس کا اثر محسوس ہونے لگتا ہے اتنا وہ جو ہے تیز تیل ہوتا ہے تو کئی سارے مسائل ہیں اس پہ جیسا کہ یہ مسئلہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو امدت الفقہ جل نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو باون پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں تیل لگانا متلقا جائز ہے مرد کے لئے بھی عورت کے لئے بھی اور مکرو بھی نہیں ہے یعنی بلکل بلا کراہت درست ہے اب چاہے تیل کسی بھی طرح خزبو والی تیل ہو یا پھر کوئی تیز تیل ہو جس میں بہت اس کا اثر بہت تیز ہو یا پھر ایسے ہلکا فل کا تیل جیسے ناریل کا تیل آتا ہے تو بہت سے تیل ہیں جیسے ڈابر عملہ کا تیل ایک آتا ہے اگر آپ اس کو لگائیں گے تو وہی بلکل اثر دماغ تک پہنچنے لگتا ہے ایسے لگے گا سر بلکل آپ کا تھنڈا ہو جائے گا تو تیل چاہے کسی بھی طرح کا تیل ہو اور وہ تیل خزبودار ہو یا غیر خزبودار کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں ہے آپ چہرے پہ بھی لگا سکتے ہیں داڑی پہ بھی سر کے بال پہ بھی موچ پہ بھی ہاتھ پہ پہ جسم پہ جہاں چاہیں روزے کی حالت میں تیل لگا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں آپ کا روزہ ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح اور درست ہے اور تیل لگانے کا جو مسئلہ ہے بھی عینی ہی وہی مسئلہ کریم لگانے کا بھی ہے جیسے آج کل بہت سے کریم ہے فائرن لبلی ہے فائرن فائرن لبلی لوف لولی فائرن لبلی ہے اسی طرح تیل لگانے کا جو مسئلہ ہے بھی عینی سیم وہی مسئلہ کریم لگانے کا بھی ہے ایک مسئلہ یہاں فرق ہے کیا فرق ہے کریم لگانا کیسا ہے ایک الگ مسئلہ ہے یہاں اس کو نہیں بتا رہا ہوں میں آپ اس مسئلے کو یہاں دھوکے میں مت کھائیے گا دھوکے میں مت رہیے گا کیونکہ کریم لگانا جائز ہے نا جائز ہے وہ ایک الگ موضوع ہے یہاں اس کو نہیں چھڑ رہا ہوں یہاں اتنا بتا رہا ہوں اگر کوئی روزے میں کریم لگا رہا ہے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں وہی مسئلہ آئے گا جو تیل کا مسئلہ ہے یعنی کریم لگانے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور کریم چاہے کسی بھی طرح کا کریم ہو اور روزے کی اور اسی طرح کریم کا مسئلہ بھی بیعینی ہی یہی ہے یعنی تیل لگانے کا جو مسئلہ ہے کریم لگانے کا بھی وہی مسئلہ ہے یہاں یہ غلطی مت کریے گا یہاں یہ دھوکہ مت کھائیے گا کریم لگانا کس کے لئے جائز ہے نا جائز ہے وہ ایک الگ موضوع ہے یہاں اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں یہاں صرف اتنا بیان کر رہا ہوں اگر کوئی روزے کی حالت میں کریم لگاتا ہے یا لگاتی ہے اس سے روزے میں کوئی فرق پڑے گا یا نہیں یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں یاد رہے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا روزہ اس کا ٹوٹے گا نہیں روزہ اس کا مکرو نہیں ہوگا بلکل صحیح سالم ہوگا اسی طرح کریم چاہے وہ کوئی بھی کریم ہو کسی بھی طرح حلال کریم ہونا چاہیے پاک پاک چیز سے وہ کریم بنائی گئی ہو تو اگر ایسی کریم ہے جس کا لگانا جائز ہے تو پھر کوئی حرج نہیں کوئی دکت نہیں ہے آپ پچاس مرتبہ دل میں تیل لگائیے کریم لگائیے روزے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین